اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی کہ اگر آپ دیسی کھی بنا رہی ہوں اور آپ سے وہ زیادہ چل جائے اس میں سے جلے کی بھی سمیل ختم کرنی ہو اور اس کا خرر بھی ٹھیک کرنا ہو تو آپ کے اس طریقے سے اس ایک آسان ٹپ کی مدد سے اپنے کھی کو پرفیکٹ کر سکتی ہیں اس کے لیے آج میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی یہ دیکھیں میرے پاس جو دیسی کھی موجود ہے اس کا رنگ بھی ایک دم سڑ چکا ہے اور اس میں سے جلے کی بھی بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے مجھے اس کے دونوں چیزیں ٹھیک کر کے آج آپ کو دکھانی ہے وہ بھی اس آسان سی ٹپ سے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے گھی دیکھ لیں میرے پاس تھوڑا سا ہے اس لیے میں اس میں ایک چمچ دہی شامل کروں گی اگر آپ کے پاس تقریباً ایک کلو گھی ہو اور وہ جل جائے تو آپ نے اس میں سو گرام دہی استعمال کرنا ہوگا دیکھیں میں نے اس میں ایک چمچ دہی شامل کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں جب یہ پک رہا ہوگا تو اس میں سے بہت سے چھینٹیں اڑیں گے اس لیے آپ نے اس کے پاس نہیں بیٹھنا اس سے بہت دور ہو کے بیٹھنا ہے اور اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس میں سے چھینٹیں اڑنا بند ہو جائیں اس میں موجود دہی ایک دم جل جائے اور ہمارا کھی ایک دم صاف ہو جائے میری گرینٹی ہے کہ آج کی اس ٹپ کو استعمال کرنے سے آپ کا کھی ٹھیک ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے میرے چینل پہ آپ کو اور بھی بیوٹی ٹپس ملیں گی ہیکس ملیں گے آپ ان کو بھی ضرور دیکھئے گا امید ہے آپ کو وہ بھی پسند آئیں گی میرا مقصد آپ کے کام کو آسان بنانا ہے آپ کے لئے نئی سے نئی ریسیپیز لانا ہے یہ دیکھیں اس کو پکنے کے لئے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس میں موجود سارا دہی چل جائے گا تو اس میں سے چھنٹی اڈنا بند ہو جائیں گے اور ایک دن تہر جائے گا تب آپ نے ایک چھننی یا ململ کے کپڑے کی مدد سے اس کو ساف کر لینا ہے اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر ایک دم چینج ہو چکا ہے اور اس میں سے اب جلنے کی بھی سمیل بالکل نہیں آ رہی آپ کو اس بات کا یقین دلانے کے لئے یہ دیکھیں میں نے بیفور اور آفٹر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کا بیفور یہ کلر تھا اور آفٹر اس کا یہ کلر ہے امید ہے آپ کو یہ ٹپ اچھی لگی ہوگی اپنا اپنے پیانوں کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ